میرا نام سائمہ جعوید ہے اور میں تعمیر خلق فاؤنڈیشن میں جینڈر ان پرٹیکشن سپیشلس کے طور پر کام کر رہی ہوں اور جو آج کی میٹنگ جو منقت کی گئی ہے بی آر اس پی میں وہ بیسیکلی ریفرر مکانیزم کو سٹرنٹن کرنے کے لیے جو کہ چائل پرٹیکشن اور جی بی بی کی کیسز کو سٹرنٹن کرنے کے لیے کال کی گئی ہے اس میں بہت سارے سٹیکھولڈرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور وہ تمام چیزیں دیکھی گئی ہیں جو کہ ریفرر مکانیزم کو سٹرنٹن کرنے کے لیے ضروری ہیں اور وہ گیپس بھی ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں جس کے بدالت جو ہے وہ ایک کیس کا ایکسس جو ہے وہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے سروسز تک یا فیسیلٹیز تک اس میں بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ بلکستان کے اندر جو ریفرر مکانیزم ہے اس کو سٹرنٹن کرنے کے لیے جو سروسز ہے یا فیسیلٹیز ہیں ایدر وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں یا وہ پرائیویٹلی دی جا رہی ہیں ان سروسز کو سٹرنٹن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بلکستان جو ہے وہ ایک سکیٹڈ ایریا ہے اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ فلیڈ کے حوالے سے بھی رہی ہے اور فلیڈ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں جی بی بی اور سی پی کے کیسز جو ہے وہ موجود ہیں وہاں پر تو اس لیے بہت ضبوری ہے کہ ان سپیشلی ان ایریاز میں اور خاص طور پر اور ساتھ ہی ساتھ جنرلی جو ہے بلکستان کے تمام ڈسٹرک میں جو ہے ریفل میکنیزم کو سٹرنٹن ہونا بہت ضبوری ہے اس کے لیے میں ریکمنٹ کروں گی تمام جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہماری سیبل سوسائٹی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈونر آرگنائزیشن ہے کہ وہ تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور ایک پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک وان وینڈو آپریشن جو ہے وہ ڈسٹرک لیول پر لانچ کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے وہ وان وینڈو جو ہے وہ کسی ڈسٹ کے تھوڑو ناؤنس کرتے ہیں کسی ڈسٹ کو اسٹابلش کرتے ہیں کوئی کمیٹی فارم کرتے ہیں مگر وہ ایک وان وینڈو جو ہے سیمیلس سرویسز کا جو پیکج ہے وہ ڈسٹرک لیول پر دے دوسری بات یہ ہے کہ تمام جو ہمارے پاس فنڈنگ ایجنسیز ہیں یا گورنمنٹ ہے وہ ایک ریفل پاتھوے ایک ریفل مکینزم کو اڈاپٹ کریں بجائے یہ کہ تمام ادارے جو ہیں اپنے لیول پر جو ہے ریفل پاتھوے بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کو مختلف ادارے جو ہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے بلوچستان کی سنیریم جمع بات کریں تو ایک ریفل پاتھوے جو ہے بننا چاہیے تیسری بات بہت ضروری ہے کہ جو گورنمنٹ کے اپنی فیسلیٹیز ہیں ان کو ان کو سٹرنٹھن کرنا چاہیے کپیسٹی کے لیے بھی اور سرویسز کی پرویزن کے لیے بھی اور اس ٹائم کو بھی دیکھا جائے کہ کس ٹائم پر کون سی سرویسز جو ہے موجود ہے مثال کے طور پر اس وقت جو ہے وہ سائکو سوشل سپورٹ کی جو ہے یا ہیلتھ کی سپورٹ کے لیے یا چائل پروٹیکشن کی کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے دیسٹک لیول پر جو ہے وہ یونٹس کو سٹرنٹھن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے فار فلنگ ایریہ سے ایک خاتون یا ایک بچہ یا ایک بوڑا یا پرسن مو دیسٹیبیلیٹی یا منورٹیز کے لوگ جو ہے ان کا آنا جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ کوئٹہ کے اندر فیسلیٹیز موجود ہیں تو ان تک ان کا ایکسس ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے ان حالات میں جبکہ جو ہماری دیسٹک سے بہت دور دور ہیں تو تمام ہمارے سٹیک ہولڈر کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اور اس مکانیزم کو سٹرنٹھن کرنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے